اسلام علیکم in this video we are going to learn raining fruits in javascript جی دوستو آج ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم جس طرح سے آپ بلکہ دیکھ رہے ہو کہ ایک یعنی ویب پیج ہے اس کے اوپر فروٹوں کی فروٹس کی بارش ہو رہی ہے فروٹس کی ریننگ ہو رہی ہے تو یہ ہم کس طرح سے html css اور javascript مدد سے اچیو کر سکتے ہیں یہ ہم اس ویڈیو میں سکھیں گے اور ہمارے جو javascript کورس ہے مدد 60 دیکھ چیلنج ہے اس کی 13 ویڈیو ہے تیرہ مطلب تیرہویں ویڈیو ہے اس سے پہلے اگر آپ لوگ انہیں پریویس ویڈیوز نہیں دیکھیں انہیں ایک دفعہ لازمی دیکھ لو کیونکہ وہ بلکل بیسکس سٹارڈ ہے تو تھوڑا سوڑا ہم نا بیسکس پھر تھوڑا سا ڈوانس پھر تھوڑا سا ڈوانس اس طرح سے ہم لیول بی لیول جا رہے ہیں تو یہ بھی اتنی مشکل چیز نہیں ہے دیکھنے میں تھوڑی سی آپ کو مشکل آگری ہوگی لیکن یہ انتہائی آسان چیز ہے تو اسے ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ بھی ہم سٹارڈ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ انہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کلاس میں سبسکرائب کر لیں تاکہ اندہ آنے والے یہ ویڈیوز ہیں مس نہ کرو ویڈیو کلاس میں لائک کر دو تو چلیں اپنے ویپ پیج پر چلتے ہیں اس کے لئے سمپلی میں نے تین فائلز اینڈیکس دورٹ ایچ ٹی ایم میں نے لے لی اور ان کا ساتھ میں لائک پریوی اوپن کار لیتے ہیں اب سٹارڈ کرتے ہیں ایچ ٹی ایم میل سے ایچ ٹی ایم میل میں میں سب سے پہلے اس کے جو فرانٹ آن یہ پیج ہے جس میں ایمیج لگی ہوئی ہے اور اوپر ٹیکس لکھا ہوا ہے وہ پہر ایک ڈیزائن کار لیتا ہوں اور اس کو میں کلاس دوں گا فوڈ اور فوڈ کے میں ایک اور دیو جس کو میں کلاس دوں گا اور اس کے نیچے میں ایک ہیڈنگ لوں گا ایچ ون کی اور اس میں لکھوں گا کہ ہم ٹیکس جہاں سے کوپی کار لیتے ہیں یہ بہت یہ میں نے ٹیکس کوپی کار لیا اب اتنا سارا ہمارا ایچ ٹی ایم میل کا بیسک کوڈ تھا اس کے لیے ہم یوز کار رہے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنے سی ایس ایس میں اور اس میں میں سب سے فوڈ کو فوڈ یو کلاس ہے اس کو یہاں سے کوپی کروں گا اور یہاں پہ فوڈ کو ریفائن کرتا ہوں سب سے پہلے اس کو ہائٹ دوں گا میں اسے ساتھ میں ادھر اپن کر دیتا ہوں ہائٹ ہائٹ اسے میں دیتا ہوں 100 وی ایچ اور ویڈھ میں اسے دیتا ہوں 100% background image url اور میری یہ تصویر آپ کو دکھتا ہوں کون سی کام پہ پڑی ہے یہ میرے پاس ایک تصویر ہوگی یہاں پہ یہاں پہ بلک یہاں پہ نہیں ہے میں یہاں سے فوڈ والی image پاپی کرتا ہوں یہاں پہ پڑی ہوئی ہے یہ پہلے ہوں ریل کرتا ہوں یہ last والی ویڈیو کے ڈیٹا تھا یہ میں نے images میں رکھ دی اور live preview یہ ساتھ اب یہاں میں image کو ڈیٹ کرتا ہوں اور images اور food اور jpg یہ میں image لگا دی اور background position center اور background size cover not container cover background repeat no repeat اور text line center position relative اب ادھر ہمارا live کا تھا اب اس کے بعد اس کے اوپر ایک overlay کو design کروں گا اس کے لئے overlay class میں یہاں سے لگتا ہوں اور اس اس کو میں یہاں پہ define کرتا ہوں اب اس کو میں کیا جاتا ہوں کہ اسے سب سے پہلے میں دیتا ہوں position absolute not fixed absolute position absolute content 100% پہ content نہ بھی جی کو اس کا مسئلہ نہیں ہے height 100% width 100% top 0 left 0 اور اس کو میں background color دیتا ہوں اس کو اوپر کر دیا اب اس کے اوپر ہم نے over لے جو ہے وہ لگا دی اور اس کے بعد ماتا ہوں h1 میں h1 نے مارا h1 اور h1 کو میں سب سے پہلے color دوں گا white display block اسے ہم as i div style والcars position absolute top 50% left 50% اور so dot h1 ڈالگا dot لگا اس دی جی کام نہیں کار رہتا اب یہ برکل center بھی نہیں آرہ اس کے رو یہ کو transform لگا transform translate minus 50% اور minus 50% اب یہ برکل center میں آگیا اور اس کو ہم font size دے دیتے ہیں font size میں اسے دیتا ہوں 65 pixel اور تھوڑا size سے اوپر کار دیتے ہیں margin top minus 120 pixel اس کو margin ہم نے دے دیا 120 pixel یہ اوپر چلا گیا اب اتنا ہمارا جو تھا وہ تھا simply html اور chaser code اب جتنا بھی ہمارا code ہوگا سارا کا سارا javascript کا ہوگا اب اس کے javascript start کرتے ہیں اس کے میں ایک function لگاؤں گا function function اور function کا میں نام دوں گا create fruits اور اس میں سب سے پہلے ایک constant دوں گا variable مطلب لوں گا اور اس کو define کروں گا fruits نام اس کو دوں گا fruits اور document dot create element ایک div element create کر دو اور fruits ہے مطلب create elements اس کو ایک class بھی ہم نے add کروا دی نہیں ہے کون سے fruits والے create element ایک element create کرو tag کرو اس کا نام ہوگا div اور اس div کو class دی دو fruits اور اس کو یہاں پہ document dot body dot append child یہ fruits اور body جو ہمارے ہے اس کے اندر میں اس کو append child کرا دیتا ہمارے body میں اس کو show بھی کرا دیتا ہوں اب inspect element پہ klik کرتے ہیں یہ ایک اور tag لگ ہوگا جو کہ ہم نے html میں نہیں دیا اس کھٹ نے یہاں پہ save اس function کو ہم نے call نہیں کیا اس function کو میں save bear call کر لیتا ہوں اب save کیا اب یہاں پہ دیکھنا ہے دیکھ اس میں div اس نے add کروا دی اور div کو class بھی لگا دی fruits کے نام سے اور اب اس میں اس کو میں styling apply کرتا ہوں اس کے میں اپلائی کرتا ہوں fruits dot style dot left اب اس میں میں random سمیلے value دوں گا left کی کہ ہر بار elements ہوں گے وہ اگلگ position میں شو ہوں گے اس لیے left میں کو random دے دوں گا math دی w اب ہر بار جو جب اس کو ری لوڈ کروں گا اس کی جو left والے position وہ الگ سے آئے گے اب اس کو پھر ری لوڈ کیا اب اس کو من پھر heart sorry not heart fruits dot style dot animation duration animation duration وہ بھی اس کو math dot random ہوگا ابھی ہم اس کو animation لگائیں نہیں ابھی ہم لگائیں گے اس کو random اور وہ کس طرح چاہوگا اس کو multiply by اس کا ہوگا 2 سے اور plus 3 plus second اس ایک random سا animation duration بھی apply ہوگا یہاں پہ آپ دے سکتے ہوں ابھی جیسے اس کو reload کروں گا اس کا یہاں پہ animation duration جو ہے وہ بھی ہر بار change ہوگا اس style میں بڑھا کر دکھاؤ تو آپ کو صحیح طرح سے سو ہوگا اس کو دوبارہ reload کریں یہاں رینڈا مار ہے اب یہاں پہ آتے ہیں اپنے style css میں اور style css میں fruit کی جو class ہے اس کا style کر لیں گے اس class کا نام میں نے کیا copy اور یہاں پہ آیا میں اس کو fruits سب سے پہلے اس میں دوں گا position اس کی ہوگی fixed اور میں اس کو دوں گا top minus one vh minus one vh اسے کریں vh تو normally اس کی ہوتی ہے hide one hundred vh تو یہ تھوڑا سا اوپر چلا جائے گا مطلب elements جو fruits ہوں تھوڑا سا اوپر سے گیڑ رہے ہوں گے اور اس کو میں z index دوں گا z index دینے لینے لینے کیا ضرورت نہیں لیکن لازمی ہے اگر time اور transform transform اس کو دیتا ہوں translate y zero اور اس میں animation لگاتے ہیں animation animation کا نام ہوگا fall اور 3 second duration اس کا 3 second linear اور forwards اب یہاں بھی animation اس کو یہاں بھی define کر لیتے ہیں add the rate keyframes اور identifier میں animation کا نام 2 اور 2 میں میں کیا کروں گا caps log of 2 میں transform translator by 90 vh اب یہ اس کو پر animation لگ گیا آپ دوبارہ javascript فائل میں آتے ہیں اب javascript فائل میں اس سے style دونوں style بھی define ہو گے اب اس میں ایک سمجھ لیں element show کر روات ہوں اس div کے اندر تو اس کے لیے میں لکھوں گا fruits dot inner text جی جی کو لیکم کر سی اور اب یہ دیکھ آپ سی سے ہمیں جی گرتی ہو نظر آرہ اگر یہ میں اس کا color جو white color white جی دیکھ آپ کو جی جو element وہ نیچے گرتا ہو نظر آرہ تو میں یہ دے دیتا ہوں اس کے لئے دوں set timeout اس کا اور یہ میں ایک ور کروں گا اس کے ایک function یہ آپ نیچے define کروں گا heart heart not heart sorry fruits fruits dot remove اور کتنے duration کے بعد five seconds five seconds five thousand دیکھوں گا جب element آئے گا یہاں سے اوپر آئے گا تو five seconds کے بعد یہ disappear ہو جائے گا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ continuously ہمارے پاس elements create ہو اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پہ آؤں اور فنکشن کا نام فنکشن کا نام ارپس کیا ہے یہ پہ ہم نے دیا ہو ہے create fruits اور کتنا اسے ہو 300 300 کے بعد یہ ہر بار change ہو اب اس کو کیا save یہاں پہ اب multiple جو جیز ہیں کوئی جی ادھر سے آرہا کوئی جی ادھر سا آرہا جی یعنی یہ alphabets ہیں وہ اس کے اوپر گیر رہے اب ہم نے instead of جی ہم نے show کروانے آئیکن show کروانے fruit والے اس کے لئے میں ایک ارہ لوں گا ارہ منام دیتا ہوں constant ایک variable لیتے food items food items آئیس کا capital کرتے تھوڑا سچا چل گیا items اور ارے اپنے ایلیمیٹس نیفائی کرتا اس کے لئے آپ نے آجانا یہاں پہ ہیموجیز ریفرنس پر یہ مہر پاس سمجھ لیں یہاں پہ ایموجیز ہیں تو ہم ایموجیز یہاں سے لے لیتے ہیں اگر آپ یہاں سے کوڈ کوپی کروگے تو آپ نے اس کو لگانا ہے ہی لیکن ہم ایچ تی میں نہیں لگا رہے ہم لگا رہے ہیں جوا سکر میں تو ہم کیا کریں گے اس جو ایلیمیٹ ہے اس کے اوپر سیلیکٹ کریں گے اب دیکھیں میں اس کو سیلیکٹ کیا تو اس کا بیگرونڈ بیگرونڈ ہوگا بیگرونڈ بیگرونڈ کو ایپل والا لیتا ہوں اور ایپل والا لگا دیا پھر ایپل اور پھر یہ گوہ والا اور اور یہ سنس ایرک ایریمنٹ ہوتی ہیں اب یہ اورنج یہ لے لیتا ہوں ایمو یہ کیا اور ایک دو اور لے لیتے ہیں یہ سٹوبری والا لے لیتے سٹوبری اس کو یہاں پہ ایڈ کروا لیے لازٹ ہم لے لیتے برگر والا اب یہاں جتنے ایمو 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 کروانا جائیں کروا سکتے ہیں میں یہ برگر والا لے لیتا ہوں اور ایک پیزا والا پیپر سے لیتا تھوڑا سا اچھا لگے پیزا کھانے کا دیل کار رہے اس لیے اور اس کو سیو کیا اب یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ایرے لا گیا ایرے میں ہمارے پاس فوڈ آئیٹم ایک ویریبیل اور وہ ایک ایرے ہے ایرے میں ملٹیپل آئیٹمز ہیں ہمارے پاس تو اب انستید آف جی ایرے کو ایرے کا نام دوں گا فوڈ آئیٹمز اور فوڈ آئیٹمز کون سی سب سے فاسٹ کون سا ہمارے پاس اپل اس کو سیو کروں گا اوپر سارے اپل گریں گے اگر میں اس کو وان کروں گا سارے ہمارے پاس امروز یعنی گو ہوں گے اگر تھی کروں گا تو ہمارے پاس اورنج جو ہے سارے ہمارے پاس تھارڈ پر کون سا یہ سٹوبری تو یہ ہمارے پاس سٹوبری گرنے لگ جائے گی تو اب میں رینڈم فنکشن یوز کروں گا کہ باری باری مختلف طرح سے کوئی بھی شو ہو جائیں اس کے لئے یہ ایرے میں دون گا یہاں پہ لکھ مائت ڈاٹ فلور اور اور اس کے اندر میں لوں گا میت فنکشن میت ڈاٹ رینڈم اور یہاں میں اسے ملٹیپلائے کر دوں گا فوڈ آئیٹمز کے فوڈ آئیٹمز ڈاٹ لینٹ اب اسے کروں گا سیوی آت اب یہ ہمارے پاس کیا ہے ملٹیپل یعنی مختلف جو ہیں آئیکن ان کو یہ ڈاون کا رہا مطلعہ ریلوڈ کیا اب یہ ملٹیپل مختلف باری باری مختلف لے لیا مختلف نمبر سے یہ مارے پاس ایلیمنٹ گیٹا ہے اب یہ کریٹیو آبر یہ ایک لائن میں نہیں ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ آؤں گا اور اس کو ایچ ون اس کو میریٹ دوں گا وان ہنڈ پرس تو یہ لائن آگیا اب جاز کے وقت مطلب کیا کہ یہ زیادہ سمجھنے والی چیز نہیں ہے لیکن آپ کو explain کر دیں تو ایک دفعہ دوبارہ سے سب سے پہلے میں نے ایک function لیا function کو میں نے variable دی fruits fruit اور اس variable میں نے کیا ایک new div create کی document dot create element div تو اس کے ذریعے ایک new div create ہوگی اور fruit dot class dot add مطلب اس کے ذریعے ہم نے اس div کو ایک class add دی وہ کون سکی fruits اور پھر اس کے بعد ہم نے fruit dot style dot left مطلب اس کو left css کی property لگائی math random کے ذریعے کہ ایک random اسے css property left جو left value random define oh math dot random یہاں پہ random number generate ہوگا multiply by hundred تو hundred سے multiply کرے گا plus b w مطلب اس کی جو یعنی device ki width ہے اس پہ explain یعنی کیا کر گیا implement ہو جائے گا جی ہم اس کی left والا attribute css کا اس میں ایک random اس کو value دے گا سیم اس طرح animation duration یہ جو اوپر سے elements گر رہے ہیں ان کو ایک animation duration مختلف ہوگا کوئی دو second میں گر رہا ہے کوئی 4 second میں اوپر سے گر رہ اوپر سے fall کرنے لگ جائے گا document dot body dot append child تو یہ append child کریں گے تو یہ ویب پیج ہے اس میں ہمارے پس show ہو جائے گی اس کے لئے آپ کو جاوس کے پر دوم فنکشن آنے چاہیے اس کے لئے انٹائر ویڈیوز موجود ہیں اس سے آپ دفعہ دیکھو گے تابہ آپ کو صحیح سے مز آئے گا اس کے بعد set time out اور time out میں کیا fruit یعنی جب five second ہو جائے تو fruit remove جو class اوپر سے گھر رہی ہے ایک fruit ڈیو ہے اوپر سے fall ہو رہی ہے five second کے بعد remove ہو جائے اور five second کے بعد یہ کیا ہے اس position تک آ رہا ہے 90 vh تک آ رہا ہے 90 vh پہ آئے گا اور تھوڑا سے رکھے گا اور پھر disappear ہو جائے گا اور یہاں بھی ہم نے food items ہیں وہ ایک array میں لے لیے اور اس array کو ہم نمبر فنکشن لگا کے اس کا index نمبر پہلے ہم ایک دو کبھی وہ first index number اس کا get کبھی zero کبھی three تو اس طرح سے کبھی کوئی آئیکن گر ہے کبھی کوئی اس کا index number آ رہا کبھی کوئی آ رہا ہے تو اس طرح سے کبھی کوئی fruit گر رہا ہے کیونکہ ہر index number پہ الگ الگ fruits ہیں اس طرح سے اس style کے اگر stock نہیں ہو نا coding سے محبت کرنی ہے اس topic نہیں پتا چال رہا ہوتا اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں اس کو ایک دفعہ اس کا tutorial دیکھ لو اس PDF پارٹ ہو اور اس کی practice کرو تو آپ کو آئی جاتا ہے آئی hope دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو لائک کرو چینل پہلی بار چینل کو سبسکرائب کرو اور میں نے پوری کوشش کی اس کو explain کرنے کی اور جو coding ہے دراصل یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ explain کرنا چاہتا ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں بندے کے mind میں ہوتی ہیں سمجھ رہی جب جب جس بندے کو coding آتی میت رینڈم کرنے پتہ ہوگا میت فلور کرنے پتہ ہوگا تب تک آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا تو ان کے لئے میں انٹار ویڈیوز ہیں جیو سکیپ کی پلی لسٹ دیکھو اس میں کافی ویڈیوز موجود ہیں اور کافی دے ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں اس کے جو بیسک فنکشن ہیں بیسک آپ ایک دفعہ لازمی سکھو تاکہ آپ یہ چیز بنانے کے لئے مشکل ہوگی ہی ہم دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ